ایلات کا سامنا ہے آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی ہے اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن عروج صاحب ڈاکٹر حسن عروج صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت عروج صاحب کہیے یہ سموک کیسی ہے کس طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں جی اسلام علیکم بنیادی طور پس طرح سموک کا لفظ ہے یہ دھوئیں اور دھند کا مرکب ہے یہ ایک طرح کی دنس جو سموک ہے دنس دھوئا جو ہے وہ سموک کی فارم اختیار کر جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح پیدا ہوتا ہے تو یہ فرضائی علودگی فیکٹریاں جو فضا کو خراب کر رہی ہیں خاص طور پر اس میں ایٹیں بنانے والی فیکٹریاں اور جو سیمنٹ کی فیکٹریز ہیں یا وہ تمام فیکٹریاں جن کی علودگی فضا میں جاری ہے وہ ایک ڈینس ہوکے گاڑی ہوکے سموک کی فارم اختیار کر لیتے ہیں جب یہ سموک کی فارم اختیار کر لیتے ہیں تو ان کی یہ نیچے جب شہری عبادی کی طرف آتے ہیں تو بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں یعنی جب یہ آنکھوں میں انٹر ہوں گے سانس کے ذریعے پھیپڑوں میں انٹر ہوں گے اور مختلف قسم کی الرجیز ہوتی ہیں آنکھ کو خراب کرتی ہیں سانس کے پھیپڑوں کو خراب کرتی ہیں الرجیز کرتی ہیں سکین کو پرابلم کر سکتی ہیں اب ایشیوز دو ہیں ایک تو جب سموک ہو اس کو کس طریقے سے اس سے پریونٹ کیا جائے اسے بہتر ہی ہوتا ہے جس طرح آپ نے ابھی دکھایا ہے کہ ماسک پہن کے باہر نکلیں گھر کے دروازے کھڑکیوں کو بند رکھیں تاکہ وہ سموک گھر کے اندر نہ آئے آنکھ کے اوپر گاؤگلز پہنے اگر بہت ضروری ہے باہر جانا اور پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں کہ جتنے بھی آلودہ چیزیں آپ کے جسم میں ایبزوب ہو رہی ہیں وہ جسم کے ذریعے نکل جائیں اور سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہمیں ریگولیشنز کے ذریعے وہ تمام جو ریزنز ہیں یا تمام جو قوزز ہیں جو فضائی آلودگی پیدا کر رہے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے انفرشنیٹلی پورے ایشیا میں جس طرح بہت سارے ممالک کی فیکٹریاں ان ریگولیٹڈ ہیں خاص طور پر ہندوستان میں لیکن ہمارے ہاں بھی اس کے اثرات آ رہے ہیں پڑوسی ملک سے بھی اور ہماری اپنی فیکٹریاں بھی جو ہیں وہ آلودگی پیدا کر رہی ہیں اچھا ڈرک سب یہ کہیے گا کہ آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں آپ نے بتایا سانس لینے بھی دشواری ہو رہی ہے سکن کی پرابلمز بھی ہو رہی ہیں اس طرح پر سموک کی صورتحال میں جس طرح میں نے بھی ارس کیا کہ جس زمانے میں سموک محول میں بہت زیادہ ہو اس زمانے میں آپ اشتناب کریں باہر جانے سے لیکن اب سٹوڈنٹس نے سکول بھی جانا ہے کالجز بھی جانا ہے آپ نے اپنی نوکری پہ بھی جانا ہے تو اشتناب کرنے کا احتیاط کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دھوپ کا چشمہ لگا کے باہر جائیں اور آپ اپنے ماسک ایک لگائیں موہ پہ تاکہ وہ سانس کے ذریعے کم سے کم اندر جا سکے جو لوگ گھر کے اندر بیٹھتے ہیں وہ کھڑکیوں کو مضبوطی سے بند رکھیں لیکن ایک احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس سموک میں بعض اوقات آپ کو چند گز کے فاصلے پہ ٹرافک بھی بڑی مشکل سے نظر آتی ہے تو ان بیماریوں کے علاوہ جو انسانی جسم کو ڈائریکٹ ایفیکٹ کر رہی ہیں روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹس ہونے کا بھی بہت خدشہ ہوتا ہے تو اس میں بہت ہی آستہ سپیڈ پہ ڈرائیف کرنا اپنی خاص طور پہ لائٹس کو کھولنا اور وہ ہیڈ لائٹس کھولنا گاڑی کی جو سموک کے لیے کرامت ہوں اور پانی کا زیادہ استعمال پانی کا زیادہ استعمال کیا جائے